اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج میں بنا رہی ہوں سادہ دڑکے والے چاول اور دیسی طریقے سے آلو کی ٹکی آئیں بنانا شروع کرتے ہیں آلو میں نے محش کر کے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں یہ اس میں ڈالنے لگی انار دانا یہ پیاس کاٹ کے رکھا ہوا تھا اور یہ تھوڑا سا خوشک دنیا ڈالوں گی ہاتھ پہ مسئل کے ایسے نمک یہ نمک ڈالوں گی یہ اجوین ہے تھوڑی سی ڈالوں گی چھٹکی سی ڈالنے ہیں بس زیادہ نہیں ڈالنے یہ اجوین ڈال دیئے یہ صرف میرے پاورڈر ڈال ہے یہ ہلکی سی ہلدی ڈال لوں گی اس میں یہ ہلکی ڈال لی ہے یہ کالی میرے پاورڈر ڈالنے لگی ہوں یہ کٹی وی لال میرے چ اور یہ چاٹ مسالہ اب اس کو میں میچس کروں گے بسم اللہ رحمانی رحمہ اس میں اب سبس مسالے کی ضرورت ہے اب میں جاتی ہوں پر چھٹکی میرا چھوٹا سا باغ بنا ہوئے اس میں اسے میں توڑ کے لاتا ہوں میں چھٹ پہ آگئی ہوں سبس دھنیا اور سبس پیاس توڑ لیتے ہیں چھٹ پہ سبس دھنیا ہری میریچ اور یہ ایلو ویرا اور لسن اور پیاس لگایا ہوگا یہ ہمیں پیاس توڑنے لگی ہوں سبس بڑا مزا آتا ہے جب اپنے گھر کی چیز لگی ہوئی ہو توڑو اور بناو تو بڑا مزا آتا ہے یہ ہرا پیاس ہے اور یہ لسن ہے یہ لسن بھی لگایا ہوگا ہے میں نے مجھے پودے لگانے کا بہت شوق ہے بہت میرا دل کرتا ہے کہ میں نئے نئے طرح کے پودے لگا ہوں سبزی لگا ہوں چھوٹے چھوٹے برتنوں میں میں نے لگائی ہوئی ہے ایک تو انسان مسروف رہتا ہے اور ایک بہت پیارے لگتے ہیں سبزہ سبزہ یہ میں نے اب لسن توڑ لیے ہری میرچیں توڑنے لگی ہیں میں نے گھر پہ کافی سارے ہری میرچوں کے پودے لگائی ہوئے ہیں فریش میرچیں توڑو تو بہت مزاد ہے ایک تو ساف ستھری چیز ہوتی ہے اور ایک تازہ ہوتی ہے یہ میں نے توڑ لیے جتنی مجھے ضرورت تھی میں اپنی توڑ لیتی ہوں فریش فریش یہ میں توڑ کے لائیوں یہ ہرا پیاز ہے یہ ہرا لسن ہے یہ ہری میرچ ہے یہ ہرا دھنیا ہے فریش کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے مجھے جب ضرورت ہوتی ہے میں اوپر چھت پہ جاتی ہوں اور توڑ کے لیے آتی ہوں یہ ہرا پیاز کٹنے لگی ہیں اس میں اب اس میں سبس لسن ڈالنے لگی ہیں مجھے فریش چیزوں کا بہت چھوڑ ہوتا ہے جب کھاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ ہری میرچ ڈالنے لگی ہیں یہ میں نے ہاتھوں سے پودے لگائی ہیں جب میں سورت میرچ لے ہیں دھودیوں چھوڑ جب ہوتا ہے پھر ان کی پنیری لگاتا ہوں پھر میرے یہ پودے نکل آتا ہے پھر میں الگ الگ دمروں میں انہیں شفٹ کر دیتی ہوں یہ اب ہرہ دنیا کاٹنے لگیں یہ ہرہ مسالہ تیار ہو گیا ہے اس میں سارا کچھ ڈال دیا ہے میں نے اب اس کو مکس کرنے لگیں اب پکیاں بنانے شروع کرتے ہیں آلو کا جو مسالہ ہوتا ہے نا وہ ہاتھ پہ چپک جاتا ہے اس کو یا تو تھوڑا سا آئل لگا لیں یا پھر ہلکا سا پانی ہے اسے ہاتھ لگا لیں ایسے پانی میں ہاتھ لگا کے بس ایسے اس طریقے سے بنا دیں پھر یہ ہاتھ پہ نہیں چپکتی آلو کی ٹکیاں بنانے کے لئے بیسن تیار کرنا لگیں اس میں ڈالوں گی سرخ میرج پوڈر بسم اللہ الرحمن 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 کھلکی سی ایجوینڈ ڈالوں گی اس میں بھی نمک ڈالوں گی نمک ڈال دیں اور یہ کٹی بھی میرج ڈالوں گی کٹی بھی میرج سے زائی کئی بہت مزیدار بنگا ہے پھرکاں سے دھنیا ڈالیں گے مکس کر دیکھیں کہ یہ نہ ہوگی کہ گھٹلیں یہ بہتت ہیں اور ہمیں جمعہم سے مکس کر دیکھیں کرنا ہے یہ غرب ہوں گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ بھی میں نے تیار کر لیا تھا اور ٹکی بھی تیار کر لی تھی اب اس کو فرائی کرنے لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں اولیے لگیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 گھری گھری گھر کو اچھی طرح گرب کر دیوں لنسان لے بھی پیسٹی بنتے ہیں. گھرگ ہوتی آپ کو دی ملکے کریے. گھر آپ کو دے ملکے کی گربیاں تہو کریے. موسیقی 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 اس میں چار گلاس پانی ڈالوں گا یہ پرانی چاول ہے پانی زیادہ لکھتے ہیں نیا چاول پانی کامی لکھتا ہے یہ چار گلاس پڑے ہو گئے ہیں اس کو ہمیں کور کر دیکھتے ہیں مسالہ بھونا تھا وہ پانی پکنا شروع ہو گئے ہمیں چاول ڈالنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہم pulن اپر کور کر دیکھیں چاول تیار ہوگی ہیں انسان خور کرنے لگی ہے چولے پڑے میں نے دم لگا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دم خودنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلے میں چاول بنائے ماشاءاللہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم موسیقی